اور حدیث کے لفظ ہیں مفہوم اس کا یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ اللہ کے خوف سے اس کے ڈر سے رو پڑتا ہے اور اس کے پلکوں کے گوشے اس نکلے ہوئے پانی سے تر ہو جاتا قیامت کے دن وہ بال جن کی جڑے خوف خدا سے نکلنے والے پانی کے وجہ سے تر ہوئی تھی اگر اس شخص کو جہنم کا حکم ہو گیا تو وہ بال کھڑے ہو جائیں گے مالک یا اسے جنت دے یہ ہمیں نکال لے اور اللہ تو کریم ہے وہ بالوں کو تو نہیں نکال لے وہ ان بالوں کی سفارش پر جن کی جڑوں کو خوف خدا سے نکلنے والے پانی نے تر کیا اس گناہ گار کو جنت عطا فرما دے کتنا کریم ہے وہ مالک کتنا رحم کرنے والا ہے وہ مالک اپنے بندوں پہ ہم ہی بدنصیب ٹھہرے کہ اس کی چوکھن پہ حاضر نہ ہوئے آتے تو صحیح دامن پھیلاتے تو صحیح صدا لگاتے تو صحیح اس کی رحمت کو آواز تو دیتے ہمارے دامن جتنے مرزی بتھڑے ہوئے تھے ہم ان گندے دامن لے کر گناہوں سے بھرے ہوئے اپنے دامن لے کر آ جائے یہ بادشاہ کا در تو نہیں تھا کہ گندے بندے کو اندر نہ آنے دیا جائے کہ یہ گندہ ہے اس کو دیلیس سے باہر رہنے دیا جائے نہیں یہ مالک کا در ہے وہ کہتا ہے کہ آو تو صحیح میں تمہارے گناہوں کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کرتا ہوں تم اپنا اپنے ہاتھ تو کھلاؤ تم مجھ سے مانگو تو صحیح ایک بندہ مسجد نبوی کے ایک کونے میں بیٹھ کے دعا مانگ رہا ہے لفظ کیا ہے سنیے ذا اس کی توقع اس کی محبت دیکھئے اللہم انی اسعالوکا بے انہ کا انت اللہ لا الہ الا انت آہد السامد اللہ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفْ وَنْ اَحَدْ اے اللہ میں تجھ سے اس لیے مانگ رہا ہوں کہ تُو میرا اللہ ہے جب بیٹا باپ سے پیسے مانگے سہول جاتے ہوئے تو کہے کہ ابو میں اس لیے مانگ رہا ہوں کہ آپ میرے ابو جو ہے میں آپ سے نہیں مانگنا تو کس سے مانگا میں نے ہمسائیوں سے جا کر تُو نہیں مانگنے آپ میرے ابو لگتے ہیں آپ نے میری ضروریات کو پورا کرتا ہے تو وہ کیا کہہ رہا ہے اے اللہ میں تجھ سے اس لیے مانگ رہا ہوں کہ تُو میرا اللہ جو ہے لا الہ الا انت تیرے علاوہ کوئی ہے بھی تو نہیں کوئی در بھی تو نہیں کہ جس طرح پہ جاؤ کوئی چوکھڑ بھی تو نہیں جس چوکھڑ پہ جاؤ یہ دعا مانگ رہا ہے حضور علیہ السلام نے اس دعا کو اس کے لہجے کو اس کے انداز محبت کو سنا اس کی التجاؤں کے انداز کو سنا اور ایک صحابی کو کہا وہ جو کونے میں دعا مانگ رہا ہے اسے جا کے بشارت دے دو تمہاری دعا اللہ نے قبول فرما لے آج ہم نے دعا مانگی اور رو رو کے دعا مانگی میرے بزرگوات فرمایا کرتے ہیں بزرگ تھے ان کی عادت میں سخابت رچی بسی تھی اور ہر جو اللہ والا ہوتا ہے اس کی طبیعت میں سخابت گندی ہوئی ہوتی ہے بخل نہیں ہوتا اس کی فکر اپنے پیار کرنے والوں کے ساتھ اپنے محبت کرنے والوں کے ساتھ وہ اپنی استطاعات کے مطابق اچھا ذہن سخابت والا رکھتا ہے اور فقیر کا یہی مزاج ہے کہ میرے دیرے سے لوگ لنگر کھاتے رہے روح کا لنگر بھی لیتے رہے اور جسم کا لنگر بھی چلتا رہے یہ اس کی آرزو ہوتی ہے اٹھ کھڑکے دکڑ بجے تتہ ہوئے چلا آن فقیر کھا کھا جاو اور راضی ہوئے بلہ فقیر اس میں راضی ہوتا ہے کہ میرے آستانے سے لوگوں کو فیض روشنی نور ملتا رہے ان کا پیٹ بھی بھرتا رہے ان کا دل بھی پردود ہوتا رہے ان کا دماغ بھی مصفحہ ہوتا رہے یہ آنا جانا لوگوں کا لگا رہے محبت کے سلسلے چلتے رہے تو وہ بزرگ کرز لے کر لی جو لوگوں کی مدد کرتے ان کی معاملت کرتے اور ان کی خوراک کا انتظام کرتے اب ایک مندے سے کرز لے لیا ہو اور وعدے پر بندہ نہ دے سکے تو پھر دوبارہ کرز چاہیے تو اس سے نہیں مانتا کسی اور سے مانتا پھر کسی اور سے پھر اور سے حتیٰ کہ بہت سارے لوگوں کے مقروض ہو گئے بابا جی کا جب وقت آخر آیا حالات ایسے پیدا ہوئے کہ محسوس ہوا کہ اب بس انتقال ہی کرنا چاہیے تو جو کرز خواہ تھے وہ دروازے پہ آ بیٹھے کہ ہمارا کرز تو چکا جاؤ اب وہ لائنے لگی کرز خواہوں کی اب بابا جی کو یہی فکر ہونی چاہیے کہ اب یہ کرز کہاں سے دوں لیکن یہ فکر نہیں ہے فکر یہ ہے کہ یہ اتنے بندے میرے مہمان آئے ہیں ان کو کھلاؤں کیا میں تو پہلے اتنا مقروض ہوں اور اب کرز دینے والا کو نہیں رہا تو ان کو کھلاؤں کہا یہ فکر نہیں ہوئی ہے اچانکہ ایک چھوٹا سا بچہ ہاتھ میں تھالی پکڑی ہوئی ہے اس کے اوپر اس نے مٹھائی پتیسہ یا جو بھی اس دور کے مطابق تھا بیجتا بیجتا وہ آواز لگاتا لگاتا جہاں بابا جی کا ڈیرہ تھا قریب سے گزرنے لگا بابا جی کے کانوں میں آواز پڑی خادم کو کہا اسے بلاؤ بلایا گیا کہا بیٹا کیا بیجتے ہو کہا یہ ہے بابا جی کہا یہ میرے مہمان ہے ان کو کھلا دو تمہیں میں پیسے دے رہتا تم بل بتاؤ کتنا ہے اس نے شکر کیا کہ میں نے شام تک بیچنا تھا یہ دس منٹ میں میرا سردہ ختم ہو گیا اس نے جلدی جلدی وہ سب جتنے بھی مہمان تھے بابا جی کے اس کو وہ مٹھیائی پتیسہ جو بھی تھا پیش کر دیا اور بل پیش کیا کہ اتنے پیسے بن گئے ہیں ہمارے بٹا بیٹھ جاؤ بیٹھ گیا کہ ابھی کوئی ساتھی کو بیجتے ہیں کہیں سے لیکن دس منٹ گزرے بابا جی اسی موچ میں اسی خیال میں پھر بھٹکے بابا جی پیسے کہا یہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں نا انہوں نے پیسے لے رہے ہیں مجھ سے اور تو بھی ان کی فریصت میں جب ان کو دھوں گا تجھے بھی دے دوں گا جب بچے نے یہ سمجھا تو بچے نے رونا شروع کر رہی ہے کہنے لگا مجھے تو پیسے چاہیے میرے گھر کا چولا تو اسی کمائی سے جلتا ہے میری بیوہ ماں مجھے یہی پتیسہ بنا کے دیتی ہے اور میں اس کو بیچتا ہوں گلیوں اور بازاروں میں اور شام پر ہمارے گر ہنڈیا اسی سے پکتی ہے اور آپ مجھے ان کے ساتھ نتھی کر رہے ہیں یہ سیٹھ لوگ ہوں گے یہ دو دن بھی بیٹھ کر رہے ہیں کوئی بات نہیں مجھے تو اپنے گھر کے لیے اپنی خوراک کے لیے پیسے چاہیے بابا جی کہا کہ میرے پاس تو نہیں ہے بس اللہ سبب پیدا کر رہی تھا تم بیٹھ جاؤ بیٹا ان کے ساتھ تم میں بھی مل جاؤ گے بچے نے رونا شروع کر دی جب بچہ ہویا تو ایک شخص تھیلیاں اشرفیوں کی اٹھائے ہوئے بابا جی کے پاس آیا کہا حضور یہ نظر ہے نظرانہ ہے قبول کیجئے بزرگوں نے اس بچے کو بھی اور جتنے بھی کرز خاتے سب کے کرزے نپٹا دیئے تو جو لوگ کرز خاتے جب انہوں نے کرزے وصول کیے تو انہوں نے کہا کہ ہم صبح کے بیٹھے ہوئے تھے اور کوئی سبب نہیں لگا یہ بچہ دس منٹ پندہ منٹ ہو گئے ہیں تو ابھی سبب پیدا ہو گئے ہیں حضرت یہ راز سمجھ بھی نہیں آیا کہا تم صبح سے بیٹھے تھے لیکن تمہارے اندر کوئی رونے والا نہیں تھا اب ایک رونے والا آ گیا تو باقیوں کا بھی کام بن گئے تو جب بندہ للچائی ہوئی نظروں سے مالک کی رحمتوں کا تصور کرتا ہے اور اپنے رب کو پکارتا ہے کہ میرے اوپر کرم کر دے اے میرے مالک اگر تُو نے کرم نہ کیا تو میری کوئی ڈھوئی نہیں ہے میرا کوئی آسو اور سہارہ نہیں اگر تُو نے بھی میری نام فریاد کو سنی فریاد کو سنا تو کون میری فریاد کو سنیں گا میری مدد کو کون پہنچے گا تو جب بندہ ڈر جاتا ہے اور اپنے مالک کی طرف سے حقیقی طور پر رجوع کر دیتا ہے تو پھر مالک کرم کرتے ہوئے دیر نہیں لگاتا اس کی آنسوں ٹپک کے ابھی زمین پر نہیں گرتے کہ اللہ گناہوں کو معاف فرما جائے